چار سدہ کے علاقہ رجل امیر آباد میں پانچ ماہ سے مسلسل گیس کے بندش کے خلاف علاقے کے مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں علاقے کے مرد و خواتین نے انفرادی طور پر شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر علاقے میں گیس کے مسئلے کو حل کرنے اور بغیر گیس کے علاقے کے مکینوں سے بلوں کی وصولی بند کرنے کے الفاظ درج کی گئے تھے میڈیا سے بات چیت کرتی ہوئی مظاہرین نے کہا کہ محکم گیس کو کئی دفعہ درخانستی دی گئی ہے مگر مسئلہ حل کرنے کی بجائے محکم گیس کے اہلکاروں نے انہیں سلنڈر خریدنے اور لکڑی جلانے کی مشوری دئیے انہوں نے کہا کہ گیس لوٹ شیڈنگ کے بغیر پانچ ماہ سے علاقے بر میں گیس نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ مین پائپ میں معمولی خرابی ہے جس کے بعد مجبوراں گوبر اور لکڑی جلانی پڑتی ہے لیکن سردی کے موسم میں خوشک لکڑی کا ملنا بھی کسی موجزے سے کم نہیں انہوں نے مزید کہا کہ خوشک لکڑیاں نہ ملنے کی وجہ سے مرد حضرات اپنے کاموں اور بچوں کو سکول مجبوراں بوکا جانا پڑتا ہے جو محکم ہے گیس کے اہلکاروں کی جانب سے ایک بڑا ظلم ہے انہوں نے کہا کہ اگر گیس کے چھلے جلنے کے کام نہیں آ رہے تو حکومت اپنے پائپ واپس لے جائے انہوں نے دمکی دی کہ اگر ان کی علاقے کی گیس کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو انہیں مجبوراں اپنا احتجاج سڑکوں اور بازاروں میں کرنا پڑے گا کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ